اسلام علیکم آج کی ہماری سپیشل ویڈیو ان بچیوں کے لیے ہے جن کی عمر سولہ سے لے کر بیس سال ہے اور انہوں نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے اگر آپ کی کوئی بیٹی یا بہن یا کوئی آس پاس میں کوئی بھی لڑکی جس نے میٹرک پاس کی ہے سولہ سے لے کر بیس سال اس کی عمر ہے تو آپ اس تک یہ ویڈیو لازم ہی پہنچا دیں کیونکہ آج آپ کو میں ایک ایسی جوب کے بارے میں بتانے جانا ہوں جس سے صرف روزگار ہی نہیں بلکہ بہترین مستقبل بھی بن جائے گا سب سے پہلے تو ہم آپ کو بیلگم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بلال جابزون میں سوف پاکستان نیوی نے ان بچیوں کے لیے جابز کی اناؤسمنٹ کی ہے جن کی عمر سولہ سے لے کر بیس سال ہے اور انہوں نے میٹرک پاس کی ہے ویڈ بائیولوجی ہائٹ کی بات کی جائے یعنی کہ قد جس میں چار فوٹ آٹھ انچ والی لڑکیاں اپلائی کر سکتی ہیں غیر شادی شودہ بس اتنی سی رکوائرمنٹ ہے میٹرک سائنس میں آپ کے 65 فیصل نمبر ہونے چاہیے اس میں جی آن لائن اپلائی ہو رہا ہے اور آن لائن اپلائی کی آخری طریق ہے 22 اکتوبر 22 اکتوبر تک آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان نیوی کی آفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے گوگل کے اوپر ادھر سے جا کر آپ نے فی میل میڈیکل ایسسٹنٹ میں اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کو اپلائی کرنا نہیں آتا یہ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اسے آپ اپلائی کرنے میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اس جوب کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل دی جائے تو اس میں ہے جی اس کا نام ہے جی فی میل میڈیکل ٹیکنیشن اور اس کا کام ہوتا ہے پاکستان نیوی کے جو ہسپٹل ہوتے ہیں ان میں یہ نرسنگ کے فرائز انجام دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا ٹیسٹ پیٹنر کیا ہوگا تو سب سے پہلے اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ دی جائے گی تو ٹیسٹ ڈیٹ کو آپ نے اپنے سلیکشن سینٹر پر جانا ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اپنی نزدیک جو بھی شہر ہے آپ کا اس میں جا کر آپ ٹیسٹ دیں گے تو اس میں ٹیسٹ میں ہوں گے آپ کے دو ٹیسٹ ہوں گے سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا جس میں چالیس ایم سی کیوز ہوں گے ستارہ منٹ اس میں ٹائم ہوگا تو ستارہ منٹ میں آپ نے چالیس ایم سی کیوز کو حل کرنا ہے جس میں سے پچیس ایم سی کیوز ہوں گے نو وربل کے ایم سی کیوز ہوں گے اور اس میں پندرہ ایم سی کیوز ہوں گے وربل کے یعنی کہ جو شکلیں ہوتی ہیں اس طرح کے وہ ٹیسٹ ہوں گے تو وہ بہت آسان ہوتا ہے اس کے تیاری آپ نے یوٹیوب کے اوپر کر لینی ہے آپ نے سرچ کرنا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ پریپیٹیشن اور اس کے بعد اگر یہ آپ چالیس ایم سی کیوز میں سے تقریباً تیس کے قریب صحیح کر لیتی ہیں تو آپ کا نیکس ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا جس کا نام ہے اکڈیمک ٹیسٹ اکڈیمک ٹیسٹ میں بھی سیم چالیس ایم سی کیوز ہوں گے ستارہ منٹس کا ٹائم ہوں گا تو اکڈیمک ٹیسٹ میں آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے انگلیس کے ایم سی کیوز ہوں گے جنرل نالج کے ایم سی کیوز ہوں گے فزیکس کے ایم سی کیوز ہوں گے کمیسٹری کے ایم سی کیوز ہوں گے اور اس کے علاوہ بائیولوجی کے بھی ایم سی کیوز ہوں گے تو یہی تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو کچھ اور مزید پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ